میں محمد نوید آپ کی قدمت میں حاضر ہوں اور ہم آج ساگ توڑ رہے ہیں جس میں ساگ کی تین اقسام ہیں ایک توریا سرسو، ایک گوبی سرسو، ایک رائے سرسو ہم نے پہلے توریا سرسو دو ماہ پہلے کافی زیادہ کھایا ہے پانچ چھے دفعہ ہم نے کھا لی ہے اب سیزن ہے اس کا گوبی سرسو کا یہ نہیں اتنا مٹھا بنتا اور باقی یہ توریا سرسو ہے یہ والا میرے بائیں ہاتھ میں گوبی سرسو ہے اور دائیں ہاتھ میں میرے پاس توریا سرسو ہے یہ کافی کڑوا بنتا ہے ایک دفعہ اس کا پانی اتارنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اور اس وقت یہ بڑا بہترین ہے جو چل رہا ہے اگر اس سے دو ماہ پہلے دیکھے جائیں تو یہ ساگ میٹھا بنتا ہے لیکن اب یہ صحیح بنے گا سردی کی وجہ سے یہ اپنی پوری گروتھ میں آ چکا ہوا ہے اب ہم اپنے ہم نے امرود کا باغ لگایا تھا نیچے ہم نے برسین کا فصل لی ہے کہ ہم جانوروں کو برسین ڈالیں لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کے لیے پکانے کے لیے ساف سترا ساگ جو ہے نا وہ توڑ رہے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھئے یہ میں پوری جڑ سے نکالتا ہوں اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں سے یہاں تک یہ اس کی ہے گندل کہلاتی ہے اور اس کی سوفٹ گندل ہوتی ہے یہاں سے بلکل قریب سے یہاں سے توڑیں گے یہ ایسے ٹوٹ جائے گی ایسی ٹوٹ چکی ہے اگر ہم اس کو نیچے دیکھیں گے تو یہ ٹوٹے گی نہیں یہ ایسے ہو جائے گی آپ کو اترے گی نہیں یہ جڑ سے اتارے گی توڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں جو گندل سوفٹ ہوتی ہے جہاں کمپلیں نکلتی ہیں وہاں سے اس کو توڑا جاتا ہے اور اسی طرح ہمارا ساگ جو ہے نا بہترین بنے گا آج کے ہمارے باہر سے پرچیزنگ نہیں ہوگی ہم گھر کا ہی ساگ کھائیں گے اپنی کھیتی کا ساگ کھائیں گے اور جو ہے نا انجوائے کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آکسیجن بھی لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم توڑ رہے ہیں اب ہم اس کو صرف چون کے توڑ رہے ہیں ہم نے ساگ میں سے ساگ دونڈ رہا ہے کہ ہمیں کون سا چاہیے اب اس کو ہم ادھر رکھ رہے ہیں مزید یہاں سے توڑنا شروع کرتے ہیں اور یہ پکانے میں بھی بڑا ہی بہترین ہوگا جو لوگ کھاتے ہیں شہرداری والا نظام ہے کیونکہ ان کے بڑے دادا اور تایا جانیے لوگ تو گاؤں والا سسٹم کو سمجھتے ہیں اور ہمارے والی جو ہے نا آگے نسل وہ کم جانتی ہے جو شہر میں رہتی ہے جو گاؤں میں رہتی ہے وہ تو کافی جانتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا ان لوگوں کو تو پتا چلے گا کہ کتنی اچھی چیز ہے یہ ساگ اور یہ وٹامن سے برپور بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ تھی باریک اور اس کا ہاتھ جو ہے نیچے پڑا اور یہ یہاں سے مڑ گئی ہے ٹوٹی نہیں ہے اب ہم اس کو یہاں سے توڑیں گے تو یہ ایزیلی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو بتایا ہے اور اس کے بعد ہم اللہ حافظ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو مزید پرپر طریقے سے توڑ کے گھر لے جائیں ہمارے نمید لے جائیں ہمارا بڑا کھاندان جانا وہ پورا کھا سکتا ہے یہ تقریباً بارہ سے دس سے بارہ کلو ہے اور اس میں چار سے پانچ کلو پالک پڑے اور دو کلو باتھو پڑے تو یہ تینوں چیزیں ملا کے بڑا بہترین بنایا جا سکتا ہے اس کو دیسی گھی کے ساتھ جو ہے نا تڑکہ لگایا جائے اور اس کے ساتھ مکہی کے روٹیاں ہو جو کہ ہمارا ٹرڈیشنل جو ہے نا ریجیٹیبلز کا مینیو ہے یہ